دنوں بھی ہن میں تقریباً سنناٹا تا جہاں تک انجومن کا معاملہ ہے جبکہ سب جگہ ہماری شاخیں ہیں ہیدر آباد میں بہت فال شاخ تھی لیکن اب وہاں بھی ہماری شاخ کام نہیں کر رہی ہے تو مجھے خوشی ہے کہ بہرحال زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ کہیں جو اقوال نے کہا ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو وہ بہرحال یہاں سے ایک نیا سورج تلو ہوا ہے اور مجھے امیدے کی بہت آگے جائے گا اور جو ہماری عبداللہ شریف صاحب جو پہلا بڑا کام کرنے والے ہیں وہ یہاں کی تعلیم پہ ہے اور وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو یہاں جو اسکولوں کی مسائل ہیں اس پہ وہ ایک طرح سے وائٹ پیبر جیسی چیز ہوگی تو مجھے امیدے کہ آہستہ آہستہ یہ شاخ بہت اچھے اور اہم کام کرے گا تو جیسا کہ اب نے کہا کہ مختلف ریاستوں میں انجومن کی شاخیں موجود ہیں تو نہیں یہ کل ہند ستہ پر ایک کام ہو رہا ہے ہونا چاہیے کل ہند ستہ پر اردو کے حوالے سے دیکھیں ایسا ہے کہ ایک آپ جو بات کریں یہ آئیڈیل پوزیشن ہے آئیڈیل پوزیشن لینا بہت آسان ہے لیکن زندگی کو مثالی راستوں سے زندگی گزلے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے تو وہ اردو کا بھی معاملہ ہے وہ دوسری ہندوستانی زبانوں کا بھی معاملہ ہے لیکن بہرحال جو کام جہاں ہو رہا ہے جتنا ہو رہا ہے وہ مبارک ہے اس کو ہونے دینا چاہیے تو حکومتوں سے کیا تاؤن حاصل ہو رہا ہے اور کیا امید آپ رکھتے ہیں نہیں دیکھیں میں میں اس خیال کہوں کہ جو حکومت کے ادارے ہیں انہیں اپنا کام کرنا چاہیے جو رضاکار ادارے ہیں انہیں اپنا کام کرنا چاہیے دونوں ایک دوسرے کے معاوین ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے انجوہ شروع سے ہی رضاکار ادارہ ہے اس کا حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن جو سرکاری ادارے ہیں ان سے ہم معاونت کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے وہ ادارے ہم سے معاونت کرتے ہیں تو وہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا لیکن اردو کے رضاکار اداروں کی ارتادات کو بڑھنا چاہیے صرف حکومت کے اداروں کے اوپر صرف حکومت کے اوپر یہ تکیہ کرنا کہ وہی اردو کا فروغ کرے گی یہ تجاویہ پشتر سال میں کر کے ہم بار بار ناکام ہو چکے ہیں اور اب اس کا مرسیہ پڑھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے مرسیہ پڑھنے سے آپ جو اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ کیجئے جو حکومت کر سکتی ہے وہ کرے اس کے لئے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ آئین ہمارا ایک دفعہ دیکھ لیجئے ظاہر ہے کہ اردو کا جو ہماجہتی فروغ ہے وہی انجومن کا مقصد ہے جو حکومتوں کے سامنے کیا آپ مسائل پیش کرتے ہیں اردو کے میرے بھائی 1947 کے بعد خاص طور پر ہندوستان میں ایک انجومن ہی ایسا ہی دارہ تھا جو حکومت سے مشاورت کرتی تھی حکومت کو مشورے دیتی تھی اور آج آپ کو جتنی یونسٹیز میں اردو کے شعبے دکھائی دی رہے ہیں کم سے کم 1990 تک جو یونسٹیز میں اردو کے شعبے قائم ہوئے ہیں جو اردو ایکیڈمیز قائم ہوئی ہیں جو دوسرے کام ہوئے ہیں وہ سب انجومن ہی کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں لیکن اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں نہیں اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ کس نے آپ سے کہہ دیا ہو رہے ہیں نہیں مجھے آپ بتائیے کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر جو ہے حکومت کے جو مسائل ہیں وہ حکومت تک نہیں پہنکتے حکومت تک جو ہے زیر بحث نہیں آتے حکومت کے سامنے تو ایک گیاب جو موجود ہے حکومت والوں اور حکومت کے درمیان یہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کل تو ہی بات بتائی جا رہے دی کہ حکومت کی طرح سے اسکولوں کو فنڈ دیے جا رہے ہیں پندرہ کروڑ روپے سے ایک اسکول بن رہا ہے یہ کس بنیاد پہ آپ یہ بتائی ہے شواج نگر کی بات ہے لیکن مورال مجموعی حال میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر نہ اردو اکیٹوی قائم ہے نہ اردو تعلیم کی جانت توجہ دی جا رہی ہے اور ایک تاثب بھی بڑھتا جا رہا ہے اردو کے سلسلے میں حالی میں بھٹکل میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے کہ اردو کے جو الفاظ سے اسے نکال کر ٹھیکا دے اب دیکھیں یہ بہت بہت لمبی بحث ہے یہ بہت لمبی بحث ہے اردو اکیٹمی ظاہر ہے کہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی میرا منصب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ کروں وہ حکومت کا ادارہ ہے وہاں حکومت کے لوگ ہوتے ہیں حکومت کا جب دل چاہے اسے بنائے جس طرح دل چاہے اس سے کام کرائے یہ حکومت کے اور جو لوگ اردو اکیٹمی میں ہوتے ہیں ان کے بیچ کا معاملہ ہے مجھے اس میں نہیں بولنا چاہیے میسیج صرف ایک ہی ہے کہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ خود مدد نہ کریں اور اردو کے سلسلے میں جب تک آپ اپنی بچوں کو اردو نہیں پڑھائیں گے آپ ساری کوششیں کر لیجے آپ روز سیمینار کیجے آپ روز جلسے کیجے آپ روز پبلک میٹنگز کیجے کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہوگا اب دنیا میں کوئی زمان موجودہ زمانے میں اگر وہ اسکول کی نساب کا حصہ نہیں ہے اس کا ہماجہتی فروغ ہونا ناممکن ہے